دوستو آج میں پاکسان فلم انڈسٹری اور پاکسان میوزک انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایسے فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جو 1960 کی دہائی میں گلوکاری کے افق پر نمودار ہوئے وہ اس زمانے میں پاکسان فلم انڈسٹری کا حصہ بنے جب پہلے ہی سے احمد رشدی اور مہندی حسن اسمانے گائی کی پر چھائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی فن پختگی سے جلد ہی اپنا الگ مقام بنا لیا اور ہر آنے والی فلم میں ان کے گانوں کو شامل کیا جس کی وجہ سے ان کے مقبول گانوں کی فرست تیویل ہوتی چلی گئی اور وہ ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اردو کے علاوہ بنگالی پشتو اور پنجابی میں بھی گانے گئے جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں مشہورہ مروف ماضی کے گلوکار مجید عالم کی موسیقی موسیقی گلوکار مجید عالم چار ستمبر انسو اٹھاریس کو انڈیا کی شہر کانپور میں پیدا ہوئے کیامی پاکستان کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ حجرت کر کے کراچی میں آگئے اور یہاں پر سکونت اکتیار کر لی مجید عالم بچپن ہی سے بے حد سوریلے تھے انہوں نے صرف بارہ مرس کی عمر میں ریڈیو پاکستان کراچی کے ذریعے اپنے فنے کا ایریئر کا آگاز کیا ریڈیو پاکستان نے ان کی آواز سے متاثر ہو کر اس وقت موسیقی حسن لطیف نے انہیں اپنی فلم نرگس میں گائیکی کا موقع دیا مگر بات قسمتی سے یہ فلم ارلیز نہ ہو سکی لیکن پھر انہوں نے 1966 میں بننے والی فلم مجبور میں اپنی گلوکاری کا مظاہرہ کیا اور یہ ان کی پہلی فلم بنی مجید عالم کو صحیح مینوں میں جس گانے نے شہرت دی وہ 1966 میں بننے والی فلم چکوری تھی یہ وہی چکوری فلم ہے جس کے ہیرو ندیم تھے اور ندیم کی یہ پہلی فلم تھی اس کے بعد مجید عالم نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنی مدر آواز سے فلمی دنیا کو سجاتے چلے گئے دوستو مجید عالم نے پاکسن فلم ڈسٹری کے اس سنیرے دور میں نام کمائیا جب پہلے سے ہی احمد رشدی اور مہندی حسن کی آواز کو فلم کی کامیابی گردانہ جاتا تھا مجید عالم نے دوسری کئی زبانوں میں بھی اپنی گائی کی کا مظاہرہ کیا جن میں بنگالی پشتو اور پنجابی زبان شامل ہے اور ان کے گائے ہوئے نگموں کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا انیس سو اٹھ سٹھ کا سال مجید عالم کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوا اور انہوں نے اپنے سننے والوں کو بہترین گانے دیئے جن میں یوں کھو گے تیرے پیار میں اب خوش میں آنا مشکل ہے یہ گانہ وحید مراد پر فلم آیا گیا تھا اس گانہ کو لکھا تھا تنویر نکوی نے جبکہ موسیقی دی تھی نشاد میں انیس سو انہتر کی بات کریں تو مجید عالم کا گانہ مجھ کو الفت بھی نہیں مجھ کو عداوت بھی نہیں بہت مشہور ہوا اور اس گانے کو فلم تم ملے پیار ملا میں شامل کیا گیا اور لکھا تھا تسلیم فازلی نے جبکہ موسیقی ایک دفعہ پھر نشاد کی تھی مجید عالم کا ایک اور گانہ بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا گانے کے بول تھے ذرا تم ہی سوچو بچھڑ کے یوں ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے فلم کا نام تھا دل دے کے دیکھو اور اس گانے کو لکھا تھا فیاض حاشمی نے جبکہ موسیقی دی تھی پاکستان کے لیجنڈ موسیقی سحیل احمد نے اسی طرح مہرہوم تارک عزیز کی فلم قسم اس وقت کی کے لئے بھی انہوں نے ایک گانہ گیا تھا جس کے بولتے قسم اس وقت کی جب زندگی کروٹ بدلتی ہے اس گانہ کو لکھا تھا جوش ملیہ عبادی نے اور جبکہ موسیقی دی تھی سحیل رنہ نے انیس سو ستر کے ہی بات کرنے تو انیس سو ستر میں مجیب عالم نے فلم شمہ اور پروانہ کے لئے پانچ سولوں نغمات گئے فلم شمہ اور پروانہ کی موسیقی دی تھی نصار بزمی نے جبکہ اس فلم کے زیادہ تر گانے لکھے تھے مسرور انور نے لیکن فلم شمہ اور پروانہ کا پہلا گانا لکھا تھا سیف و دین سیف نے اور گانے کے بولتے میرے عزیز تجھے یہ خوشی مبارک ہو نئی بہار نئی زندگی مبارک ہو گلکر مجیب عالم کی دو جون دوہزار چار کو رات کے گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں گبرہت محسوس ہونے لگی انہوں نے گاڑی نکالی اور حسفتال کی طرف چلنے لگے ساتھ ان کے والد بھی ان کے ساتھ تھے لیکن جو ہی وہ سراب گوٹ کے قریب پہنچے تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی انہوں نے پانی مانگا لیکن پانی انہوں نے پکڑ دیا اس کے بعد وہ پی نہ سکے اور اپنے خالقے کیکی سے جا ملے وفات کے وقت ان کی عمر پچپن سال تھی مجیب عالم کو ان کی رہیش کے قریب ہی گلشنے میمار کے علاقہ سکھی حسن قبرستان میں دفنائے گیا جہاں پر پہلے سے ہی ان کے دوست احمد رشدی دفنائے گئے تھے آخر پار مند کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین دوستو ہم نے ایک پکچر اپلوڈ کی تھی اور اس پکچر میں تھی نازیہ حسن کی والدہ منیزہ بصیر اور یہ پکچر ساٹھ کی دہائی کے آخر پر لی گئی تھی تو میرے خیال میں تھا کہ شاید اس کو کوئی پہچان نہ بائے لیکن ان کی شخصیت کو زیادہ تار لوگوں نے پہچان لیا تو ہماری بہن ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ منیزہ بصیر نازیہ حسن's مدر اس کے بعد یہاں آتے ہیں وہ پرائی تھوڑا سا نام ڈیفرنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ای ٹھنک حدیقہ کیانی کی مدر ہے نہیں جی ایسے کچھ نہیں ہے یہ ہیں نازیہ حسن کی والدہ شبیر احمد سکسٹی ایٹ کے نام سے انہوں نے آئی ڈی بنائی ہے وہ بھی کہتے ہیں منیزہ بصیر اچھا جی ہماری بہن ہے نگل سلطانہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منیزہ بصیر ہے نازیہ حسن کی مدر ہے اس کے بعد ہیں عدیل جعفر وہ کہتے ہیں نام بھول گیا ہے یہ نازیہ حسن اور زہیب حسن کی والدہ ہے خالیدہ خان ہے وہ کہتے ہیں منیزہ نصیر ہے اور نازیہ حسن کی والدہ ہے سہبہ شیخ ہے وہ کہتے ہیں نازیہ حسن زہیب حسن کی والدہ کی تصویر ہے تاہر مسود مارے بہت سے پیارے دوست ہیں کراچی سے انہوں نے کہا یہ گلگارہ نازیہ حسن کی والدہ منیزہ بصیر سہبہ کی تصویر ہے سن لائٹ کے نام سے ایڈی بنی ہوئی ہے بہت پیاری سی گڑیا اس پکچر میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ نازیہ حسن کی والدہ ہے زیڈ ایس ایف موبائل کے نام سے ایڈی بنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نازیہ حسن کی موم ہیں ریحان عارف کہتے ہیں یہ منیزہ بصیر ہیں مسرد بانو کہتی ہیں منیزہ بصیر زہیب اور نازیہ کی امی ہیں جی بلکل ٹھیک ہے سیف اکتر کہتے ہیں منیزہ بصیر ہیں خان بھائی کہتے ہیں یہ منیزہ بصیر ہیں مہناز مسود کہتی ہیں ہمارے بہن منیزہ بسیر نازیہ حسن کی ماں تائیبہ انیس کہتی ہیں یہ نازیہ حسن ہے نہیں جی یہ نازیہ حسن تھی نہیں ان کی والدہ ہے سید ساکب کہتے ہیں نازیہ حسن زہیب حسن کی مدر ہے شبرہ محمود کے نام سے آئیڈی بنی ہوئی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ منیزہ حسن بسیر نازیہ حسن کی مدر عائشہ فاطمہ خان کہتی ہیں منیزہ بسیر ہیں نازیہ حسن اور زہیب حسن کی مدر نورو سبا رفی انہیں لکھا ہے نازیہ حسن نہیں جی نازیہ حسن نہیں بلکہ ان کی والدہ ہیں نرکس شہین کہتی ہیں منیزہ بصیر ہیں جی بلکل آپ کا جواب ٹھیک ہوا سریا نور کہتی ہیں نازیہ زہیبز مدر جی آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے ماریا باجوہ کہتی ہیں نازیہ حسن اینڈ زہیب کی مدر ہیں یہ عباس بخاری کہتے ہیں نازیہ زہیب کی مدر ہیں جی بلکل آپ کا جواب ٹھیک ہوا آخری کمنٹس پڑھ لوں گا فرزانہ ناز کے نام سے ہے امگی آئی ڈی اور انہوں نے کہا یہ شناز بیگم ہے نہیں جی یہ شناز بیگم نہیں ہے بلکہ یہ منیزہ بسیر ہیں جو کہ نازی اور زہیب کی والدہ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکیس سو مجھ